نوشکار فرنس میں ہوں آپ کا مطر کمل نندلال اور میں آپ سبھی درشکوں کا ہاردے کبھی نندن کرتا ہوں ایسٹو تک کی خاص پرستوتی کمل نندلال کے مہا اپائے جو آپ کے جیون کو سرل سگم اور سفل بنائے صرف ایسٹو تک پر تب ہی تو آپ کو کہتا ہوں کہ ایسٹو تک کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمل نندلال تو یہ کہتا ہی ہے کہ شیئر تو بنتا ہے کیونکہ آپ کا ایک شیئر بہت بڑا کام کرتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کے جیون سے دکھ دربھاگی اور درد رضا کو مٹا کر سکھ سمردھی اور صحب حق یا لے کر آتا ہے آپ کا ایک شیئر اتنے بڑے پننے کا کام کرتا ہے اس لئے پننے ضرور کریں پننے کمائیں شیئر ضرور کریں اور خاص بات کیا اگر آپ میری سمائی لینا چاہتے ہیں اگر کسی ایسی سمجھ سے ہمیں فسیم ہے جیون کی جٹل سے جٹل سمجھ سے ہمیں فسیم ہے اور اس کا سرل سمادھان چاہتے ہیں اگر چاہتے ہیں میں آپ کی کھنڈلی دیکھوں ویویشن کروں آپ کی کھنڈلی کا آپ کے گھر آفیس یا آپ کے فیکٹری کا واسطو دیکھوں آپ کی سہہتہ کروں تو سیدھا آجائیے www.astrotak.com پر میرے پروفائل پر جائیے کلک کیجئے میرا پروفائل اور سرویسز سیلیک کر کے سیدھا کال ملا لیجے مجھے میں آپ کے کال کا انتظار کروں تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کمل نندلال کے مہا اپائے میں آج کا مہا اپائے کیا ہے آج کا وشہ کیا ہے مطروں آج جس ہم ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہا ہیں وہ بڑا اپنے آپ میں خاص ہے ذرا سی حلدی سے جھٹپٹ ہوں گے ہاتھ پی لے اور شادی کی ٹینشن ہوگی دور جہاں ہاتھ پی لے ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے ہاتھ پی لے ہونے کا مطلب یہی ہے کہ شادی کے ٹینشن جو ہے وہ آپ کے دور ہو جائے گی اور ہاتھ جو ہے آپ کے پی لے ہو جائے گی اور سپیشلی یہ جو اپائے ہے ان لوگوں کے لیے ہے ان ہماری بہنوں کے لیے ہے جو عمر دراز ہو گئی ہیں جن کی عمر لگ بھگ 32-35 ورش ہو گئی ہے یا 40 کی بھی ہو گئی ہیں جن کا بیوہانی ہو پا رہا ہے یا ان میں ویکتیوں کی بات کروں ہمارے بھائیوں کے بات کروں 35-40 ورش کے ہو گئے ان کا بیوہانی ہو پا رہا ہے شادی نہیں ہو پا رہا ہے اور کئی لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کی شادیاں ہوتے ہوتے رہ جاتی ہیں انگیجمنٹ ہوتی ہے شادی سے 2-4-10 دن پہلے شادی ٹوڑ گئی اور ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہو چکا ہے اور کئی ایسی بچیاں بھی ہیں ہماری بٹی آئے ہیں ہماری بچیاں ہیں جن کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے اچھے رشتے نہیں آ پا رہے ہیں اور ہوتی بھی ہے تو کبھی کسی کارن سے بیوہانی ہو پاتا کبھی پتا جی کی آرثی کستیتی اچھی ہونے کے کارن نہیں ہو پاتا کبھی لوگ بھی لوگ مل جاتے ہیں ان کے کارن نہیں ہو پاتا کبھی گھن نہیں ملتے کبھی گھن نہیں ملتے بہت سارے کارن ہوتے ہیں ایسے میں حلدی ہے نا بڑا چمتکار کرتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا شادی کے سمیہ پہ حلدی کا اپٹن لوگ لگاتے ہیں دولہ اور دولن کے کپڑے بھی فار دیتے ہیں دیکھا ہے نا آپ نے حلدی کے سمجھ سے کہتے ہیں اور اسی کو ہی بولتے ہیں ہاتھ پی لے ہونا حلدی کو شاستروں نے کہا گیا ہے حریدرا حری یعنی پرمشور وشنو اور آترا یعنی جس میں نمی ہوتی ہے جل کے ساتھ حلدی سے راہو اور کیتو دوارہ جنت سمجھائیں دور ہو جاتی ہیں حلدی مولتہ ایک طریقی کی روٹ ہے کچھے حلدی لوگ کھاتے بھی ہیں اور سبزی میں تو حلدی پاوڈر پڑتا ہی ہے ایسے میں حلدی نہ ہی صرف سواست کے لیے وردان ہے سمجھائوں کے نپٹارے میں بھی اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے آئیرویدی پروپٹی تو ہوتی 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 میں حلدی والا دودھ پلایا جاتا ہے جس کو گھاو لگ جاتے ہیں انٹی سپٹک بہت اچھے ہوتی ہے سکن پر اس کا بہت اچھا پریوک ہوتا ہے جو نرنتر تا سے حلدی لوگ کھاتے ہیں ان کو سکن کے پروبلنس نہیں ہوتی ہے تب یہ بھارتیوں کا جو کلر ہوتا ہے حلدی کھانے کی وجہ سے ہی صحیح ہوتا ہے ایک ایسی دیوی کا اُلے ک شاستروں میں کیا گیا ہے جنہیں ہم کہتے ہیں کاتیائی ہیں دیوی کاتیائی نہیں جو ہیں ان کا پوجن گوپیوں نے بھی یمنا کے تر پر کیا تھا کالندی کنج کے ادھر تب ہی انہیں بھگوان شیہ کرشن پتی روپ میں پرابت ہوئے تھے یہ شاستر کہتا ہے ایسے میں اگر آپ کی شادی میں بھی کچھ گڑوڑ ہو رہی ہے تو دیوی کاتیائی نہیں کی پوجا کر کے ایک وشیش اپائے کریں سب سے پہلے ایک وشیش نام سے ان کو جانا جاتا ہے پٹاں بر پریدھانا پٹاں بر مطلب پیلے وستر پہننے والی پیلے سے پریم کرنے والی کون ہے یہ کاتیائی نہیں رشی کاتیائین کی پتری رشی کاتیائین کی پتری تو ایک وشیش کام کریں ان کا نورمل پھوجن کر لیں اور ایک وشیش منطر کا جاپ کریں اوم کاتیائینے دیوی نمہ سمپل سا منطر ہے اوم کاتیائینے دیوی نمہ اس منطر کا جاپ کریں اور اس کے بعد سمپل سا ایک کام کرنا ہے دیوی کاتیانی پر ہلدی کا اومٹن چڑھانا ہے اومٹن بڑا سیدھا سمپل سا بنتا ہے ہلدی میں جل ملا لو اس کو اچھی طرح پیس لو تو یہ اومٹن تیار ہو گیا اس اومٹن کو آپ ہاتھوں میں یا اپنے فیس پر استعمال کریں پہلے تو اس اومٹن کو سکھا لیں اور اسے روز تھوڑا تھوڑا کر کے آپ استعمال کریں کیسے استعمال کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے آپ چاہیں تو تھوڑا تھا فیس پر لگا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اپنے ہاتھوں پر لگا سکتے ہیں سوکھیوی ہلدی کو آپ تلک کے روپ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں تیہتالیس دن تک اس پریوک کو کریں ایک ہی بار چڑھانا ہے دیوی کاتیانی پر اٹن اور پھر ہلدی کو سکھا لینا ہے اس کو سکھانے کے بعد میں اس کا نیم اتروپ سے تیہتالیس دن پریوک کرنا ہے تیہتالیس دن کے بھیتر بھیتر آپ کی شادی پکی ہو جائے گی اگر شادی میں آ رہی کوئی بادہا ہے دور ہو جائے گی ہاتھ ہو جائیں گے پی لیں تو مطروں آج کے لیے بس اتنا ہی کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی کمل لندلال کے مہا اپائے میں جہاں ہم کریں گے آپ کی ایک خاص سمسیہ کا سرال سمہ دھان بتائیں گے آپ کو سمسیہ کا اپائے کیا ہے ٹوٹکوں کے دوارہ اپائےوں کے دوارہ اور جانے سے پہلے آپ کو یہی کہوں گا کہ ایسٹو تک کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ایک پنی ضرور کمائیں شیئر بنتا ہے کمل لندلال یہی کہتا ہے ویڈیو شیئر ضرور کریں اور اگر آپ میری سیوائیں لینا چاہتے ہیں کسی سمسیہ میں فسیہ میں اس کا سمادھان چاہتے ہیں جٹل سے جٹل سمسیہ کو سول کرنے کے لیے سیدھا آجائیے www.estrotak.com پر پروفائل میرا سیلک کیجئے اور سیدھا کال ملا لیجے مجھے میں آپ کے کال کا انتظار کر رہوں اجازت دیجئے اب مجھے نمشکار نمشبائی